ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اول آباوٹ بوڈی بیلڈرز دوستو جیسے کہ آپ کو پتا تھا ماسٹر اولمپیا ہو رہا ہے اور ان کے ریزلٹ آ گئے ہیں وینر جو رہے وہ رہے کمال الگارنی دوستو کمال نے نا آخر کمال کر ہی دیا کمال بنے ہیں اوپن بوڈی بیلڈنگ میں ماسٹر اولمپیا میں چیمپین آف چیمپین دوستو اگر آپ ان کی پوزنگ دیکھو گے تو ایک الگ لیول پر انہوں نے پوزنگ کری اور پوزنگ سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی بوڈی کی ان کی ہارڈنیس کی ان کی کنڈیشن کی اتنے یہ ٹائٹ کسے ہوئے آئے تھے اگر آپ ان کی بیک کو دیکھو گے نا تو بیک میں گلوٹس ہیمسٹرنگ مطلب ایک دم ٹائٹ تھے اور ان کی بیک میں اتنی تھکنیس تھی یار مطلب الگ لگ رہا تھا کہ کمال بہت اچھی پریپ کر کے آئے ہیں اور ایک دم پیک ہٹ کر کے آئے ہیں کمال ایک الگ ہی چیمپئن والی کنڈیشن لے کے آئے تھے باقی آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کمال کو ہی چیمپئن بننا تھا یا پھر کسی ادھر بوڈی بلڈر کو پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو کمال نے پوزنگ بھی کافی اچھی کری یار ایبز اور اوبلک کو بھی اگر آپ دیکھو گے نا تو وہ بھی ایک دم ٹائٹ تھے کسے ہوئے تھے ان کی لیگ میں سپریشن نظر آ رہے تھے ان کا فرنٹ ڈبل بائی سے پوز اتنا زیادہ دومینیٹ کر رہا تھا مطلب الگ ہی لیول پہ آ رہا تھا باقی ان کی پوزنگ بھی کافی اچھی تھی اور انہوں نے جیسے ہی اپنے لیگز ٹائٹ کیے تھے یار مطلب کمال ریل میں کمال نے مست پوزنگ کری ہے اور کمال ہی کیا ہے مجھے تو بہت پسند آئے باقی بات کرتے ہیں دوستو ان کے ساتھ کے بوڈی بلڈروں کی اگر آپ دیکھوگے تو کسی کو گٹ کا ایشو آیا تھا کوئی اتنا پیک ہی نہیں آیا تھا مطلب پیک ہٹ کر لیتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا کہ پیک ہٹ کری ہو اگر آپ سائیڈ والے جو وڈ بوڈی بلڈر ہیں انہیں دیکھوگے تو کہیں نہ کہیں نہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ایشو آ رہا تھا جیسے سوفٹنیس سو کوئی بوڈی سوفٹ تھی تو کسی کا گٹ نکلا کسی کا گٹ کا ایشو تھا لیکن کمال وہیں پہ اتنے پرفیکٹ لگ رہے تھے کہ ان کی فیزک الگ لیول پر جاری تھی اتنا ٹائٹ اور ٹائٹ اہٹ سے زیادہ مطلب کسی ہوئی بوڈی تھی ان کی ان کے گلوٹس اور ان کے ہیمسٹرنگ تو الگ لیول پر تھے ہی ساتھی ساتھ بوڈی میں اتنا تھکنس تھا ان کی بیک اتنی ہارڈ تھی کہ یار سب سے زیادہ اگر آپ لائن میں دیکھوگے نا تو سب سے زیادہ الگ ہی لیول پر تھی ان کی بیک بھی وہیں اگر ہم ان کے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ بھی بہت اچھا تھا باقی اگر ہم بات کریں ان کے بیک لیٹ کی تو بیک لیٹ تھوڑا مجھے مطلب بیک لگا ان کا کہیں نہ کہیں کمال کی فیزک تو کافی اچھی تھی لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھوگے نا تو آپ کو میکس چالز بھی کافی اچھے نظر آئیں گے ایک دم راؤنڈ راؤنڈ بھرے ہوئے ایک دم ہارڈ لیکن وینر تو کمال بن گئے اب ہم اس میں کیا بول سکتے ہیں اگر آپ دیکھوگے نا میکس چالز کی چیسٹ میں بھی فائیور نظر آئیں گے اوبلکس ایک دم ہارڈ تھے ایک دم ٹائٹ تھے کاسے ہوئے تھے انہوں نے جو پوز ہٹ کرے پوز مطلب ایک دم ہیوی ہیوی لگ رہے تھے لیکن ہم جج کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے جج نے وینر بنایا ہے کمال کو اور کمال کو ہی ہم کونگریس کریں گے باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا میکس چالز کو وینر بننا چاہیے تھا یا نہیں جو بھی آپ کا تھوٹو وہ کمنٹ جرور کرنا اور مجھے بتانا جرور باقی بات کریں گے ہم دوستو اپنے نیکسٹ اپڈیٹ کی جو کہ ہمارے منز فیزک وینر کی منز فیزک میں جو وینر رہے وہ رہے آریا صفائی آریا صفائی بھی کافی اچھے لگ رہے تھے کافی ایک دم ہارڈ تھے ٹائٹ تھے کسے ہوئے تھے اور یہ اپنے اسی انداز میں آئے تھے جس میں وہ پہلے آتے ہیں لیکن ایک بار کو میرے کو لگا تھا کہ شاید یہ مطلب آریا صفائی کہیں نہ کہیں رہ جائیں گے لیکن وینر بنے اور ان کی جو بیک تھی وہ تھوڑا مجھے ویک لگی شاید ایتلیٹ بیک پر کام نہیں کر پا رہے ہیں یا ہارڈ نہیں کر پا رہے ہیں باقی دوستو آپ کو یہ ریزلٹ دیکھ کر کیسا لگا آپ مجھے بتائیں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں